پانون ویوسطہ پر سی ایم ڈاکٹر موہن یادو سخت ہو گئے ہیں اور سنبھالتے ہی ذمہ داری پولیس افسروں کے ساتھ انہوں نے بیٹھا کی اور کڑے نردیش بھی دے دیئے ہیں انہوں نے پولیس سے پچیس سال کا پلان بھی مانگیا ہے موکی منتری ڈاکٹر موہن یادو نے پولیس سے پچیس سال کا پلان مانگا ہے اور اپراد پر سختی سے نیان ترن کیا جائے یہ کہہ دیا ہے پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان تیار کیا جائے یہ انہوں نے بڑی بات کہہ دیئے تو یہ بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں قانون ویوسطہ کا ریویو پہلے انہوں نے کیا ہے کہ پردیش میں قانون ویوسطہ کی استطیق کیا ہے کیا کچھ پولیس ابھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگے کیا پلان ہے پچیس سال کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پلان بنا کر دیجئے پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان بننا چاہیے کیونکہ اپراد جس طریقے سے اپراد کرنے کا طریقہ بدلتا جا رہا ہے تو اس حساب سے اس پر لگام لگانے کے طریقے میں بھی بدلہ کی درکار ہوتی ہی ہے سائیبر کرائیم میں ان دنوں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے اس کا پلان ہونا چاہیے پولیس کے پاس اس کے علاوہ آگے آنے والی چنوٹیاں پولیس کے لیے بلکل بدلی ہوئی ہونے والی ہیں کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آگئی ہیں اے آئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور اس سے بھی آپ راج بڑی سطر پر ہو رہے ہیں اور بھی قانون بیوستہ کیسے برقرار رہ سکے اس کا ایک پلان ہونا چاہیے اور اسی پلان کے لیے انہوں نے ضرورت بتاتے ہوئے پلان بنانے کی کہی ہے پچیس سال کا پلان بنا کر دیجئے پرشانت کٹارے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بھوپال سے لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے اسی پر ان سے بات کرتے ہیں پرشانت پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان ہونا چاہیے پولیس افسروں کو صاف طور پر کہہ دیا اپراد پر سختی کی بھی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپرادیوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا نئے مکہ بلکل 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 پونیت جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں پچیس سال کا پلان دراصل اس طرح کی جو جھلک تھی وہ پہلے دن ہی مل گئی تھی پہلے دن دراصل جب قانون ویوستہ کو لے کر یا پھر ہم کہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو سوال انہوں نے اٹھا تھے یا کہیں کہ اس پر آدیش ہوئے تھے وہ بڑا اس پاسٹ ہو گیا تھا کہ قانون ویوستہ بہت فوکس میں رہنے والا اس سرکار کے دوسرا اتر پردیش ایک ادھارن ہے بی جے پی کا اور اس لائن پر بی جے پی آگے پڑھنا چاہتی قانون ویوستہ پر کوئی چونک نہ ہو کسی طرح کی کوئی کمزوری نہ رہے اور اسی لحاظ سے یہ پچیس سال کا پلان مانگا گیا ہے یعنی نہ کیول آپ کو اس لحاظ سے سوچ نہ ہوگا اس لحاظ سے اپنی ویوستہیں بھی آپ کو کرنی ہوں گی تاکہ آپ کے سامنے بھوش میں کوئی چونوتیاں دوسری پیش نہ آئیں اس پچیس سال کے پلان میں افسروں کی بھومی کا بڑی مہتپونڈ رہے گی اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی بڑا کوئی پلان بنایا جائے گا تو جو پولس افسر ہیں ان کی رائے بہت مہتپونڈ رہے گی ان کی ساتھ چرچہ کرنے کے بعد ہی کوئی مہتپونڈ پلان پر آگے بڑھا جائے گا ٹیکلوجی بڑا مہتپونڈ رول نبھائے گی اس پچیس سال کے پلان میں آدھونک گاڑیاں آدھونک تقنیق کے استعمال کے ساتھ تاکہ اپراد پر سمیں رہتے اور بہت کم سنسادنوں میں بھی اگر کابو کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت مہتپونڈ ہیں چونکہ آگے آنے والی چنوٹیوں کے مد نظر یہ پچیس سال کا پلان اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا پونیت اس لحاظ سے مانگا گیا ہے بھوشی کی چنوٹیوں کے لحاظ سے یہ بہت مہتپونڈ ہو جاتا ہے دیکھنا ہوگا کہ پولس آکر کھاکا کیا رکھتی ہے پونیت چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی جو ہوگی اس لحاظ سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سمیں لے پولس اور اس کے بعد رکھے کہ ہمیں کیا نیڈ ہے ہمیں کیا چاہیے جو اپرادی ہیں ان پر کابو کرنے کے لیے ہمیں کیا ایکمینٹ سے آئیے کس طرح کے باہن چاہیے کون سے ساز و سامان کی ضرورت ہے کیا فیسلیٹیز ہونا چاہیے تمام چیزیں جو ہیں ان کی بات آپ کہہ رہے ہیں بلکل پرشاند اور ظاہر سی بات ہے کہ قانون ویوسطہ درست ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ جنتہ خود کو سرکشت محسوس کرے گی اور پھر اس کا پرتیسات تو سرکار کو ملتا ہے